اسلام علیکم آج کی ہماری بہت زیادہ مزیدہ ریسیپی ہے جس کا نام ہے کسہ اخوانی بزار کی کھیر جو کہ پشاور کا بہت ہی مشہور بزار ہے کسہ اخوانی اور یہ کسہ اخوانی بزار کی کھیر کی ریسیپی ہے اس کے لیے ہم لے رہے ہیں ایک کپ چاول جو کہ تقریباً دو سو گرام کے لگ بگ ہے چاولوں کو اچھے طریقے سے ساف کر کے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو وات میں دھو لینا ہے اور اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے جو ہے وہ پانی میں بگوئی رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ ساری رات کے لیے بھی پانی میں بگوئی سکتے ہیں چار کپ پانی لیا ہے چار کپ پانی میں نے وہی والا لیا ہے جسے میں نے اپنے چاول کی میرون کی تھی جب پانی اُبل جائے تو آپ نے چاولوں کو جو ہے وہ پانی کے اندرے ڈال دینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے اور کھو جائیں تیس منٹ کے لیے تقریباً جو ہے وہ ہم نے ان کو پکنے دینا ہے اوپر سے کور کر لیں گے تیس منٹ کے بعد دیکھیں گے تو ہمارے چاول جو ہے یہ دیکھیں کس قدر اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اوورکک ہوئے ہیں جب تک یہ تھنڈے ہوتے ہیں تک تک جو ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ آدھا کپ چینی لی ہے میں نے آدھا کپ چینی کو جو ہے وہ میں نے کیراملائز کر دینا ہے کیراملائز کرتے وقت آپ نے اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ڈھار کلر نہیں کرنا یعنی کہ بلیک کلر نہ ہو جائے یا بہت زیادہ تقریباً جل نہ جائے مرتب کی چینی جو ہے نا کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہمارے ٹیسٹ میں بڑا فرق پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے تقریباً میں نے دو کلو دیو ڈال دیا ہے پانچ سے چھے ادھا جو ہے وہ میں نے چھوٹی رائچی لی ہے آپ یہاں پہ چھوٹی رائچی کا پوڈر بھی لے سکتے ہیں چاول تقریباً ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی تھوڑے سے گرم ہی ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہم بلینڈر میں اس کو بلینڈ کریں گے اپنا بلینڈر کا جو ہے وہ اس میں ہم پیسٹ بنائیں گے ساتھ میں چاول ڈالنے کے بعد میں اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا دودھ ڈال رہی ہوں تاکہ بلینڈر اچھے طریقے سے کام کر سکے اس کے لئے میں نے تقریباً لیدہ دودھ دیا تھا اور چھے سے آٹھ حدد کے قریب رس ہیں ابھی فیلحال جو میں نے رسٹ ڈالی ہے وہ چھے حدد ہے آپ چاہیں تو آٹھ رس بھی ڈال سکتے ہیں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے بلینڈ کر دینا ہے اور بلینڈر کا جو پیسٹا جو ہم نے بلینڈ کیا تھا چاول کا رس کا اور دودھ کا جو مکچر بنائیا تھا بلینڈر میں وہ ہم نے جو ہے وہ دودھ کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد ساتھ ساتھ چھمچ کو چھلاتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری جب کیر میں تکنس آ جائے ہماری کنسٹنسی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی تو تب ہم نے یہ دکھیں یہ ہماری کھیر ہے وہ کس قدر زیادہ مطلب پہ اچھے طریقے سے اس کی تکنس آ رہی ہے کہ اس کے اوپر بلز بن رہے ہیں اچھا یہاں پہ اس سین میں میں لوں گی ایک کپ جو ہے میں نے چینی لی ہے چینی میں نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اچھا آپ چاہیں تو چینی جو ہے اپنے ٹیس کے ساتھ سے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک کپ چینی بلکل پرفیکٹ ہے ساتھ بھی میں نے بادام کے سلائس جو لیے ہوئے تھے بادام ہو بھی میں نے اس کے اندر ڈال رہی ہوں ویسے کس اخوانی بزار کی جو کھیر ہے نا اس کی راسی پہ یہ ہی ہے لیکن اس کے اندر مطلب کے بادام میوے بغیرہ نہیں ڈالے ہوتے نا اب ہماری کھیر جو ہے وہ گاڑی ہو چکی ہے تو ہم اس کو ڈی شاؤٹ کر لیں گے ڈی شاؤٹ کرنے کے بعد جو ہے میں بادام کے سا گارنش کہہ رہی ہوں کس اخوانی بزار کی جو کھیر ہے نا اس میں بادام گارنش نہیں کی ہوتے یہ اوپشنل ہیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے جو ہمارے چینل میں نئے ہیں پلیز میرے چینل کو لازم سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ موسیقی